ملزمان چیف ایگزیکٹیو میپکو انجینئر محمد اکرم چہدری کی سرپرستی میں اجلاف میں بڑے فیصلے فرائز میں غفلت بڑھنے پر پانچ ایسٹیوز موطل اور بلنگ کی شکایات کسی صورت قابلے قبول نہیں زائد جنرڈ کا الزام ثابت ہونے پر ایسٹیو کو ملازمت سے برخواست کرنے کا اعلان بلیٹوری پر پوری ایف ای آر درج کروانے کے احکامات بھی جار ملتان بیروکریشی کے بڑے بڑے گھروں کا معاملہ کمیسٹر ملتان کے گھر ستنا کنال پر ڈیپٹی کمیسٹر ملتان کے گھر 22 کنال سٹی پولیس افسر کے گھر 20 کنال پر مشتمل ریجنل پولیس افسر کے گھر کنٹورنمنٹ بورڈ ملتان کے حدود میں لیز پر ہے ڈی سی نے تمام تفصیلات حکومت پنجاد کو بھیجوا دی ٹیچنگ اسپتال لیزی خان کے عملے کی مبینہ غفلت راجنپور کی خاتون نے بچے کو ٹواما سینٹر کے باہر مرزہ حالت میں جنم دیا بعد ازہ مریضہ کو اسپتال میں داخل کر لیا گیا انتظامی کا کہنا ہے کہ لوہاہ کین خود مریضہ کو ڈسچارج کرا کر لے گئے تھے ٹیچنگ اسپتالوں میں عدویات کی لوکل پرچیز میں خامیہ سابقہ حکومت کی پرچیز پولیسی غیر تسلی بخش قرار خامیہ دور کرنے کے لیے نظر سانی کمیٹی قائم چیف ایگزیکٹیو میو اسپتال پروفیسر ڈاکٹر اسد اسلم کی سرداہی میں کمیٹی قائم نشتر اسپتال کے ایم ایس بی ٹیم میں شامل ملتان کے تھانوں کی اپگریڈیشن کے حکومتی دعوے ہوئے دھیر ملتان شہر میں پچاس ویسد تھانوں کو ذاتی امارت ہی مویستر نہیں ملتان کے چہری میں پیشی پر لائے گئے ملزمان آپس میں لڑ پڑے مکوں اور لاتوں کا بھرپور استعمال یوٹی پر موجود پولیس اہلکار ان کو چھڑوانے کی بھی کوشش کر کریں اور سربج کے پانی سے سبزر کی کاش کے خبر روحی پر نشد ہوتے ہی انتظامی کا کریک ڈاؤن مدرے سے ہر سبزیوں کو تلف کرنے کا کام شروع ڈی جی فوڈ ملتان محمد عثمان کا کہنا ہے کہ گندے پانی سے آپ راشی کا ملوکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں